سلام علیکم سٹورنٹس آج ہم چپٹر نمبر ون قوارڈٹ ایکویشنز میتھ ون ون تھری اور میتھ ون ٹو تھری اس کے شارٹ قویشنز کر رہے ہیں قویشن نمبر ون ہے جی سال دا فالوینگ قوارڈٹ ایکویشن بائی فیکٹوریزیشن یہ ایک قویشن ہے ہم نے اس کو فیکٹوریزیشن سے سال کرنا ہے فیکٹوریزیشن سے سال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کو سٹینڈر فارم میں لے کے آنا ہوتا ہے تو سٹینڈر فارم کون سی ہوتی ہے اے ایک سکویر پلس بی ایکس پلس سی اس کو ہم کہتے ہیں سٹینڈر فارم اب یہ والی جو ایکویشن ہے یہ پہلے ہی سٹینڈر فارم میں ہے اب سٹینڈر فارم میں اگر ایکویشن ہو تو اب ہم اسے سال کریں گے سال کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس کا کوئیشن کیا ہے ون اور ادھر یہ کانسٹینٹ ٹرم ہے ٹویلو ان دونوں کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو ون کو ٹویلو سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ون ملٹیپلائی ٹویلو ایکوال ٹویلو ہی آئے گا اب ٹویلو کے فیکٹرز بنانے ہیں فیکٹرز کس طرح بنانے ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹویلو کس کس پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے ون پہ ڈیوائیڈ کریں تو ٹویلو آئے گا ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں تو سکس آئے گا اور 3 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 4 آئے گا اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے یہاں پہ سائن کون سا ہے یہاں پہ سائن ہے پلس کا تو ان جوڑوں میں ان پیرز میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ جنہیں ہم پلس کریں تو میڈ والی ویلیو آئے میڈ میں کیا ہے 7 تو آپ ان دونوں کو اگر پلس کریں گے تو یہ دیکھیں 7 آئے گا تو یہ ہمارے فیکٹرز ہوں گے 3 اور 4 اب ہم 7 کو دو حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا ایک 4 اور ایک 3 تو 4x پلس 3x پلس 12 is equal to 0 اگر یہاں پہ سائن مائنس ہوتا تو ہم ان میں سے دیکھتے ہیں کہ مائنس کرنے سے یہ درمیان والی ویلیو آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں میڈل ٹرم بریک کرنا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے یہ جو پہلے دو ٹرمز ہیں ان دونوں میں سے کامن کیا ہے اور پھر ان دونوں میں سے کامن کیا ہے تو ان دونوں میں کامن کیا ہے x جب ہم x کامن نکالیں گے تو یہاں پہ کیا آجائے گا x پلس 4 اور یہ ان دونوں میں سے کامن کیا ہے ان دونوں میں کامن ہے 3 تو یہ x پلس 4 آجائے گا تو جب 12 کو 3 کامن نکالتے ہیں تو 12 کو 3 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ڈیوائیڈ کرنے سے کیا آئے گا 4 اب یہ دونوں ٹرمز سیم آنی چاہیے تو یہ سیم آگئی تو ہم یہ لکھیں گے x پلس 4 اور x پلس 3 equal to 0 اب یہ دو فیکٹر بن گئے تو ہم انہیں علید علیدہ کریں گے یعنی x پلس 4 is equal to 0 یا x پلس 3 is equal to 0 تو یہاں سے x is equal to کیا ہو جائے گا minus 3 اور x is equal to minus 4 تو minus 4 اور minus 3 یہ ہمارا کیا ہوگا solution set اس کو ہم ss بھی لکھ سکتے ہیں ss کا مطلب solution set تو یہ ہمارا question solve ہو گیا اب ہے جی question number 2 اس کو بھی پہلے آپ نے quadratic formula آنا ہے quadratic formula آنے کیلئے ہم کیا کریں گے x square minus x اس 2 کو ادھر لے کے آئیں تو یہ minus 2 ہو جائے گا جب ہم اس کو shift کرتے ہیں left سے right یا right سے left تو sign change ہو جاتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ one ہے one کو two سے multiply کریں گے تو two آئے گا اب two کے factor بنائیں گے تو one اور two اب یہ sign دیکھنا ہے minus minus کرنے سے one آنا چاہیے تو ان دونوں کو minus کریں تو one آتا ہے تو یہ ہی ہمارے factors ہوں گے x square یہاں پر یہ minus ہے تو minus لگانا ہے اور بڑی value پہلے لگانا ہے minus sign وہی رہے گا اور بڑی value پہلے اور پھر کیا آئے گا one x minus two اب اس کو solve کریں تو minus two x plus x تو یہ minus x ہی ہوتا ہے اب ان دونوں میں سے دیکھیں کہ common کیا آتا ہے تو x common آئے گا تو x common نکال لیں تو x minus two یہاں سے common کیا آئے گا one تو x minus two is equal to zero اب یہ دیکھیں students یہ ہمارے x minus two اور x minus two یہ same آ گیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے factor صحیح بنائے ہیں تو x minus two اور x plus one is equal to zero اب اسے ہم علیدہ کریں گے تو یہ x minus two is equal to zero ہوگا یا x plus one is equal to zero تو یہاں سے x is equal to کیا آ جائے گا minus one اور یہاں سے x is equal to two تو یہ two اور minus one یہ ہمارا solution set ہو جائے گا جیس ٹوڈنٹس امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی ان دو questions کی اب ہم کریں گے question number three question number three کرنے کے لیے question number three ہے جی پہلے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے quadratic form میں لے کے آنا ہے quadratic form میں لانے کے لیے standard form میں لانے کے لیے standard form واری کیا تھی x square minus two x x square x square plus bx plus c is equal to zero تو پہلے ہم ان دونوں کو multiply کریں گے تو یہ کیا آئے گا x square x کو اس سے multiply کیا x کو اس سے multiply کیا تو کیا آئے گا 7 x پھر 2 x کو اس سے multiply کریں گے تو کیا ہوگا 2 x square یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر جو power ہے وہ power کیا ہوتی ہے add ہوتی جو ہم multiply کرتے ہیں 2 x کو 4 سے multiply کریں گے تو کیا آئے گا 8 x پھر minus one کو x سے multiply کریں گے تو minus x اور minus one کو 4 سے multiply کریں گے تو یہ minus 4 ہو جائے گا ابھی ہو جائے گا x square plus 7 x is equal to 2 x square 8 x minus x 7 x 7 x minus 4 اب یہ 2 x square کے ساتھ coefficient یہ value greater ہے ادھر x square کے ساتھ coefficient one ہے تو ان terms کو ادھر لے جائیں تو یہاں پہ یہ 0 رہ جائے گا اور ان دونوں terms کو اس سیٹ بھی لے ہیں تو یہ 2 x square plus 7 x minus 4 minus x square minus 7 x یہ دونوں ادھر آئیں گے تو یہ minus ہو جائیں گے تو x square سے x square sorry 7 x 7 x سے cancel ہو جائے گا تو 2 x square minus x square تو یہ کہہ رہ جائے گا x square minus 4 اب ایک فارمولا ہے آپ نے یہ پڑا ہوگا پہلے بھی a square minus b square یہ کس کے اقل ہوتا ہے یہ اقل ہوتا ہے a plus b اور a minus b اگر 2 square ہوں center میں minus ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ایک دفعہ plus کرتے ہیں ایک دفعہ minus کرتے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x square اور 2 کا square اب یہ 2 square ہو گئے center میں minus تو کیا کریں گے ایک دفعہ plus کریں گے x plus 2 اور ایک دفعہ minus کریں گے x minus 2 تو اب یہ ہمارے factors بن گئے تو ہم لکھیں گے x plus 2 is equal to 0 x minus 2 is equal to 0 تو x is equal to 2 x is equal to minus 2 تو یہ ہمارا solution set آجائے گا minus 2 2 اور 2 جی سٹوڈنٹس یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی question number 4 ہے جی اب اسے بھی ہم نے standard form میں لے کے آنا ہے تو standard form میں لے کے آنے کے لیے 4 کو ہم اس سائٹ پہ لے آئیں گے تو minus 4 ہو جائے گا اب آپ کو میں نے بتایا تھا ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ 6 اور یہ 4 کو multiply کریں گے 6 multiply 4 equal to 24 24 کے factors بنانے ہیں 24 کے factor کیا بنتے ہیں 1 سے divide کریں تو 24 آتا ہے 2 سے divide کریں گے تو 12 آئے گا 3 سے divide کریں تو 8 آئے گا 4 سے divide کریں گے تو 6 آئے گا تو یہ اس کے factors بن جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے یہاں پہ sign دیکھنا ہے یہاں پہ sign کیا ہے minus کا اب ہم نے وہ والا pair لینا ہے جس کو minus کریں تو کیا آئے 5 ان دونوں کو minus کریں تو 5 نہیں آئے گا ان دونوں کو minus کریں تو 5 نہیں آئے گا اگر ہم ان دونوں کو minus کریں تو 5 آ جائے گا تو یہی ہمارے factors ہوں گے تو ہم لکھیں گے 6 x square minus بڑی value پہلے لکھیں گے 8 x اور plus 5 x اب minus 8 plus 5 دیکھیں 3 آئے گا minus 8 plus 3 تو یہ دیکھیں minus 5 آئے گا اور minus 4 is equal to 0 تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں میں سے common نکالنا ہے 6 اور 8 دونوں کس پر divide ہوتے ہیں دونوں divide ہوتے ہیں 2 پر اور x بھی common ہے وہ بھی common لے لیں تو 6 میں سے 2 جب common لیں گے تو 6 divided by 2 کتنا رہ جائے گا 3 اور 8 divided by 2 یہ رہ جائے گا 4 اب یہاں پہ 3 x minus 4 اس میں سے بظاہر کچھ common نظر نہیں آرہا تو ہم 1 common نکال لیتے ہیں اگر کچھ common نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں 1 common نکالتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہمارے 3 x minus 4 3 x minus 4 یہ same آ گیا تو یہ ہم common لیں گے 3 x minus 4 تو یہاں پہ کیا رہ جائے گا 2 x plus 1 equal to 0 انہیں علیدہ علیدہ کر رہے ہیں 3 x minus 4 is equal to 0 یا 2 x plus 1 is equal to 0 اب یہاں سے کیا جائے گا 2 x is equal to minus 1 اور x is equal to minus 1 number 2 یہاں سے 3 x is equal to 4 اور x is equal to 4 by 3 تو یہ solution set کیا ہے گا 4 by 3 اور minus 1 by 2 یہ ہمارا solution set آ جائے گا جی students عبیدہ سمجھا ہوگی ہوگی question number 4 اب ہم کریں گے question number 5 question number 5 ہے جی اسے بھی ہم نے کیا کرنا ہے پہلے standard form میں لے کے آنا ہے تو standard form میں لانے کے لیے اس 2 کو shift کریں گے right side پہ 2 کو shift کریں گے left side پہ تو یہ ہو جائے گا 3 x square plus 5 x minus 2 is equal to 0 اب یہ standard form میں آگئی standard form میں لانے کے بعد آپ کو ہوتا ہے تھا کہ اس کو اور اس کو multiply کرنا ہے 3 multiply 2 2 is equal to 6 اب 6 کے factor بنائیں گے 1 سے divide کریں تو 6 آتا ہے 2 پہ divide کریں تو 3 آتا ہے اور پھر آپ کو بتایا تھا کہ یہ والا آپ نے sign دیکھنا ہے یہ sign minus کا ہے minus کرنے سے 5 آنا چاہیے تو اب یہ دیکھیں ان دونوں کو minus کریں تو 5 آتا ہے اگر ان دونوں کو minus کریں تو 1 آتا ہے 5 نہیں آتا تو اس لیے یہ والے factor نہیں ہوں گے اکثر بچے یہی غلطی کرتے ہیں یہ 2 اور 3 کیونکہ 2 اور 3 کریں تو یہ 5 آتا ہے آپ نے یہ والا sign ضرور دیکھنا ہے اس sign کو دیکھنا ہے یہ minus ہے تو minus کرنے سے 5 آنا چاہیے تو 6 اور 1 کو minus کریں گے تو 5 آئے گا اب یہ ہمارے factors ہوں گے 3x square اور یہ sign plus کا ہی لگنا ہے اور ادھر سے بڑی value پہلے لکھیں گے 6x اور minus 1x 6 اور 1 اور minus 2 is equal to 0 اب ان دونوں میں سے common تو 3x common آئے گا تو یہاں پہ آ جائے گا x plus 2 اب یہاں سے دیکھیں 1 اور 2 میں سے common کیا ہے بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا تو 1 common نکالیں گے اور minus sign باہر آئے گا اور جب minus باہر آئے گا تو sign اس کا کیا ہو جائے گا change یہاں پہ minus آئے گا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا تو اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں سیم آ رہے ہیں تو یہ دونوں سیم ہمارے آ چکے تو یہ ہمارے factor جو بنے ہیں وہ بالکل ٹھیک بنے ہیں تو یہ لکھ دیں گے اور 3x اور minus 1 لکھ دیں گے اب اسے الہد الہدہ کریں گے تو x plus 2 is equal to 0 ہو جائے گا یا 3x minus 1 is equal to 0 تو یہاں سے 3x is equal to 1 ہو جائے گا اور x is equal to کیا ہو جائے گا 1 over 3 اور ادھر سے x is equal to minus 2 تو minus 2 اور 1 over 3 یہ ہمارا کیا ہوگا solution set جی students یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی question number 6 ہے جی یہ factorization کا آخری question ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے multiply کریں گے 1 کو x سے multiply کریں گے تو x آئے گا m کو x سے multiply کریں گے تو mx آئے گا plus 1 آئے گا is equal to 0 اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے دیکھنا ہے common کیا ہے یہاں سے common لیں گے x x common لیں گے تو یہاں پہ کیا رہ جائے گا mx اور یہاں سے x common لیں گیا تو یہاں پہ کیا رہ گیا 1 اب ادھر سے بظاہر کچھ common نہیں نظر آ رہا تو پھر 1 common نکال لیں گے تو mx plus 1 ہے 1 جو ہے وہ ہر value میں common ہوتا ہے تو 1 جو ہے وہاں common لے سکتے ہیں اب یہ ہمارے 2 یہ mx plus c mx plus 1 اور mx plus 1 یہ same ہے اسے common نکال لیں mx plus 1 اور x plus 1 is equal to 0 اب ہم کیا کریں گے ان دونوں کو فیکٹرز جب ہمارے بن جائیں گے تو ہم انہیں الہدہ الہدہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا mx plus 1 is equal to 0 یا x plus 1 is equal to 0 یہاں سے x is equal to minus 1 آئے گا اور mx is equal to minus 1 اور x is equal to minus 1 over m تو یہ ہمارا solution ہو جائے گا تو solution set آپ نے لکھنا ہے solution set s s لکھ سکتے ہیں یا all set لکھ سکتے ہیں minus 1 over m اور minus 1 جی students امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اس کی practice کریں ہو کہ جی اللہ حافظ